آپ بیٹھ جائیں بیٹھیں گے تو ڈاٹر صاحب تقریر فرمائیں گے میری آپ سے ریکویسٹ ہے ڈاٹر صاحب بھی چاہتے ہیں بڑا پرسکون محول چاہیے منظم محول چاہیے بیٹھ جائیں تشریف رکھیں بیٹھ جائیں پیچھے والے بھی بیٹھ جائیں آگے والے بھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں شور نہ بچائیں بیٹھ جائیں اتنی تعریف آپ کی محبت کی ان کو پہنچی ہے بیٹھیں بھی بیٹھیں بھئی آپ بھی بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں پیچھے والے بھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصیمو بی حبل اللہ جمع وراتفرکو ربشل صدری ویسلی امری واہلالعقدت من لحسانی یفک وکولی میرے مہترم مولانا سید عبدالق خبیر آزاد امام اور خطیب بادشاہ مسجد منسٹر آف ہیلت منسٹر آف ٹرانسپورٹ میرے مہترم مزرگو اور میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو میں اسٹیج پہ آنے کے پہلے مولانا صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے دیکھئے لاہور پاکستان کے لاہوری مسلمان کتنی محبت کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے تو میں نے کہا آج کمپٹیشن ہو جائے کون زیادہ محبت کرتا ہے زاکر نائک پاکستانیوں سے یا پاکستانی زاکر نائک سے آج ہم کمپٹیشن لگائیں گے کہ ہندوستانی پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے کیا پاکستانی ہندوستانی سے خیر میں خیر میں کمپٹیشن ہونا چاہیے ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے افسوس کی باتیں انسان اکثر غلط کام میں کمپیٹیشن کرتے ہیں ہر کھیڑ کام میں کمپیٹیشن ہونا چاہیے آج کمپیٹیشن لگائیں گے کہ ہندوستانی پاکستانی سے زیادہ محبت کر رہا ہے کیا پاکستانی ہندوستان سے I love you too میری خوائش تھی کئی سالوں سے پاکستان آنے کی اور اللہ نے وہ مراد وہ خوائش تقریباً دو ہفتے پہلے پوری کی اور آج میں لاہور میں ہوں اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ خصوصاً میں بادشاہی مسجد میں تقریر کر رہا ہوں آج کے تقریر کا موضوع ہے القرآن عالمی ضرورت The Quran A global necessity القرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری وحی آخری کتاب ہے جو نازل کی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورہ رود میں سورہ نمتیرہ آیت نمبر ارتیس میں وَلِكُلِّنْ عَجْلٍ کتاب ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ایک وحی نازل کی نام سے قرآن مجید میں صرف چار اللہ کی کتابوں کا ذکر ہے طورہ زبور انجیل اور قرآن طورہ وہ وحی وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی زبور وہ کتاب وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی دعود علیہ السلام پر انجیل وہ کتاب ہے وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی حیث علیہ السلام پر اور قرآن مجید آخری کتاب آخری وحی جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ السلام پر لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ویسا تو بہت سے کتابیں ہیں مثال کے طور پر صوف ابراہیم نام سے صرف اچار لیکن جتنے بھی کتابیں جتنے بھی وہی اللہ نے نازل کی قرآن مجید کے پہلے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لئے اور ایک دور کے لئے جتنے بھی کتاب پہلے نازل کی گئی تورہ زبور انجیر اور جس کے نام میں نہیں پتا وہ محدود تھی ایک وقت کے لئے اور کچھ لوگوں کے لئے لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے آخری وہی ہے قرآن صرف مسلمانوں کے لئے نازل نہیں کی گئی اور صرف ایک گروہ کے لئے نہیں لیکن ساری انسانیت کی لئے اور اس کا پیغام تا قیامت تک رہیں گا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ایک الاسلام روح ہم نے نازل کی ایک کتاب حمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندیرے سے روشنی میں لے آئے قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو اندیرے سے روشنی پہ لے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ ساری انسانیت کو اندیرے سے روشنی پہ لے آئے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باہون آیت نمبر ففٹی ٹو یہ پیغام میں ساری انسانیت کے لئے اور یہ سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور یہ پیغام میں سمجھداروں کے لئے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ پیغام میں ساری انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچاسی ون ایٹی فائف رمضان وہ مہنہ ہیں جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کی ساری انسانیت کے لئے وہ ایک فرکان ہیں حق اور باطل کو جھاشنی کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمور میں سورہ نمبر انچالیس تھرٹی نائن آیت نمبر ٹونڈی ون کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان کو ہدایت دے اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پہلے نبی آئے پہلے رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے وہ صرف ایک گروہ کے لئے آئے ان کا پیغام صرف ایک وقت کے لئے تھا لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہ آئے تھے وہ ساری انسانیت کے لئے آئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ امیہ میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے انہیں بھیجا سارے کائنات کے لئے سارے انسانیت کے لئے سارے عالموں کے لئے کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کلام ہے اور سارے انسانیت کے لئے اسی لئے میں کہتا ہوں القرآن عالمی ضرورت سب سے زیادہ ضرورت اگر اس دنیا کو ہے وہ ہے القرآن قرآن مجید is the future world constitution وہ دنیا کا دستور ہے قرآن مجید دنیا کا constitution ہے قرآن مجید سب سے حق کی کتاب ہے دنیا میں یہ ایک عالم کے لئے پیغام ہے یہ فوارہ ہے حکمت اور رحمت کا یہ ہدایت ہے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں قرآن مجید ایک تنبی ہے جو لوگ نہیں مانتے اور جو لوگ شک میں ہیں ان کے لئے حق کا پیغام ہے قرآن مجید ایک رحمہ ہے جو لوگ مشکل میں ہیں قرآن مجید ایک امید ہے مظلوم کے لئے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن عالمی ضرورت ہے اگر آپ کوئی بھی ایکوپمنٹ خریدتے ہے کوئی بھی مشین خریدتے ہے اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے انسٹرکشن مینیول اردی میں کہتے ہدایت نامہ انگریز میں کہتے instruction مینیول اب کبھی بھی کوئی بھی مشین خرید دیں گے اس کے ساتھ آتا ہے instruction مینیول ہدایت نامہ اور جتنی پیچیدہ مشین جتنی complicated مشین نے اتنی ضرورت ہے ہدایت نامے کی اگر آپ مجھے ازازت دیں گے انسان کو ایک مشین کہنے کے لئے تو آپ کو ماننا ہو گا کہ دنیا کی سب سے complicated سب سے پیچیدہ مشین ہے انسان کیا اس انسان کو ہدایت نامے کی ضرورت نہیں instruction مینیول کی ضرورت نہیں انسان کا ہدایت نامہ ہے قرآن مجید موسیقی 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 قرآن مجید انسانوں کا instruction مینیول ہے ہدایت نامہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر دو میں اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے کبھی آپ لوگ نے سوچا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے اصوص کی بات ہے کہ اکثر انسان اپنی زندگی جتنا پیسہ کماتے ہے اس طریقے سے زندگی مجھے اکشت ملی کہ لوگ پیچھے چل رہے ہیں مجھے ایس پی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جب میرا تقریخ جب میری تقریخ شروع ہو گی تو پیچھے کون نہیں جائیں گا چونکہ پیچھے بیکڈروپ ہے تو میں الٹی جا کرتا ہوں سپ صاحب سے کہ پیچھے کوئی چلے نا چونکہ یہ live ٹیلے کاسٹ ہو رہا ہے پاکستان میں ہو رہا لیکن دنیا بر سب لوگ پیچ ٹی وی پر دیکھ رہے تو دیکھو ایس پی صاحب آپ کو تعلیم مار رہے سب لوگ لاہور کے لوگ انشاءاللہ پبلک میرا آگے ہونا چھے پیچھے نے براب نا انشاءاللہ تو اکثر انسان کیا کرتے ہے اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کرتے جس طریقے سے پیسہ کماتے جتنا پیسہ کمائیں گے اتنا بڑا گھل لیں گے اتنے اچھے کپڑے پینے گے جوتے پینے جیسے زندگی کا مقصد پیسے کمانا افسوس کی بات ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ گریب انسان کو جنت میں جانا اور آسان برندبت امیر انسان کے کیونکہ حساب کتاب کم رہے گا اکثر ہم انسان ہم کیا ہے ہمارا سنٹر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ خودگرد ہوتے سیل سنٹر کچھ لوگ فیمیلی سنٹر ہوتے کچھ لوگ سوسائیٹی سنٹر ہوتے کچھ لوگ نیبر سنٹر ہوتے کچھ لوگ پاور سنٹر ہوتے کچھ لوگ فیم سنٹر ہوتے انسان ہونا چاہیے اللہ سنٹر کونسا سنٹر اللہ سنٹر اللہ تعالیٰ فرماتے ہے سورہ دھاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانساء اللہ لیابدون کہ ہم نے جن اور انسان کو بنایا صرف اللہ کی عبادت کے لئے تو ہمارا مقصد زندگی کا ہے اللہ کی عبادت اگر آپ اللہ کا پیغام مانتے ہیں اللہ کے پیغام پر عمل کرتے ہیں آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر جو چیز اللہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم پریش کرنا چاہئے اگر ہم پریش کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہے اللہ کی بات مانو اللہ رسول کی بات مانو اگر ہم اللہ کے رسول کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے جو چیز اللہ کے رسول نے کہا کرو اگر ہم کرتے ہیں اور جو چیز اللہ کے رسول نے کہا نہیں کرو اور ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتیان ہے اور ہمارے حیاتے مقصد بیان کرتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ قرآن عالمی ضرورت ہمارا خالق کون ہے بے شک اگر آپ کو کہا جائیں گا اللہ کون ہے تو کیا جواب دیں گے کون ہے سب سے بہترین جواب اور سب سے مختصر سا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے سور اخلاص میں سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار کل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ اپسوٹا انٹرنل لم یلد ولم یلد نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے ولم یکن لہو کفوان احد اس کے جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں یہ سب سے مختصر سا جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈیفنیشن ہے اس کی تعریف تو ایسا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سور اللقمان میں اگر آپ سارے پیڑ کو دنیا میں کلم بنا دیں گے اور سارے سانت سارے سمندر اور سانت سمندر ملا کے شاہی بنا دیں گے انگ بنائیں گے تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکتے لیکن سب سے مختصر سا جواب ہے سور اخلاس سور اخلاس اس دل لٹمیٹس ٹیسٹ تش ٹون تش ٹون آپ سونے کو جاننے کے لئے سونا کتنا کھرا ہے جاننے کے لئے کیا کرتے آپ تش ٹون کے اگینج سونے کو رب کرتے ہیں رگڑتے ہیں اور جس طریقے سے اس کا رنگ آتا ہے ہم چارٹ پہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سونا چوبیس کیارٹ ہے یا بائیس کیارٹ ہے یا اٹھرا کیارٹ ہے یا سونا نہیں ہے کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے سورہ اخلاس اللہ کو پہجاننے کا تلسمہ ہے اللہ کو پہجاننے کا تش ٹون ہے لٹمیس تش ٹھے مِثٰل کے دور پہ مِثٰل کے دور پہ کئی انسان اللہ کیا لائک ہے کیا رجنش ایک ہی ہے کئی انسان کہتے ہیں میں بھگوان ہوں اور ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں کئی ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں رجنش ایک نہیں ہے لیکن رجنش سے بھد کہیں گے نہیں وہ ایک ہے ہم دوسرے ٹیس پہ جاتے ہیں دوسرے آیت پہ اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے سمد ہے اپسلوٹا انٹرنل کیا رجنش اپسلوٹا انٹرنل ہے ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے بائیوگریفی سے کہ رجنش کو ڈائیبیٹیز ملائٹس تھی رجنش کو اسٹما تھا سوچ سکتے خدا کو اسٹما ہے خدا کو ڈائیبیٹیز ملائٹس ہے لم یلد ولم یلد نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے ہم جانتے ہیں کہ رجنش پیدا ہوئے مدیر پردیش میں ان کے والدین تھے جو ان کے شاگید بن جاتے ہیں اور نائنٹین ایٹی ون میں رجنش جاتے ہیں امریکہ اور لاکھوں لوگ کو بے اقوب بناتے ہیں اپنا ایک نیا ویلیج ایک نیا گاؤں بناتے ہیں جسے کہتے ہیں اوریگون سٹی میں رجنش پورم اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اس کو اریش کرتی ہے اور جیل میں جالتی ہے رجنش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دیا آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزنگ کر رہا ہے میں کہوں گا کہ جیمی جی پالے کو آگے نہیں آنا چاہے جیمی جی پالے آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں پیچھے لے کے جاؤ آپ پورے کامیرہ کو کاٹ رہے آگے یہ بیسک چیز پتہنے آپ کو کبھی بھی سنٹر لائن کو کرنا چاہے یہ بیسک ہے کبھی بھی آپ کا کامیرہ سنٹر لائن پر کرنا چاہے آپ اپنے فائدے کے لئے باقی دس کامیروں کو کرنا چاہے آپ کا ٹیم وگ ہونا چاہے نا ایک دائی کو پتہ ہونا چاہیے دعوہ جب کرنا چاہے اس کو بیسک میڈیا کا پتہ ہونا چاہیے آپ سوچ سکتے کرنا چاہے یہ بھائی ساپ اپنے ایک شوٹ کے لئے دس کامیروں کو خراب کر رہے ہیں اس کا شوٹ اچھا ہی گا لیکن دس کامیرہ گئی پورے جزاک اللہ تو رجنیش کہتا ہے کہ مجھے جیل میں امریکن گورنمنٹ نے سلو پوائزننگ دی آپ سوچ سکتے خدا کو کوئی سلو پوائزننگ کر رہا ہے اور گریس کے بشپ کہنے لگے کہ اگر آپ رجنیش کو ہمارے ملک سے نہیں نکالیں گے ہم اس کے اور اس کے فالوز کو ختم کر لیں گے اور آخری ٹیسٹ اس کے بعد رجنیش آتے ہیں ہندوستان میں مہاراشتر میں اور اپنا ایک نیا سنٹر شروع کرتے اوشو کمیون پونا میں اور اگر آپ اوشو کمیون جائیں گے تو ان کی سمادھی پہ لکھاو ہے سمادھی پہ تکتی پہ لکھاو ہے اوشو بھگوان انیس سو اکتیس سے لے انیس جینوری انیس سو نبی تک اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ رجنیش کو اکیس ممالک میں انٹری اکیس ممالک کا ویزا نہیں ملا آپ سوچ سکتے خدا دھرتی کو وزٹ کرنے آرے اس زمین پہ آرے گھننے کے لئے اور اس کو ویزا کی ضرورت ہے اور یہ آخری ٹیسٹ اس کے جیسا کو ہی نہیں یہ ٹیسٹ اللہ کے علاوہ کوئی پاس ہی نہیں کر سکتا ہے اس کے جیسا کو ہی نہیں اگر آپ اللہ کو اس کائنات میں کسی کے برابر کمپیر کر سکے تو وہ اللہ ہی نہیں مثال کے طور پہ اگر کون کہتا ہے کہ خدا آنل سواشنگر آنل سواشنگر آنل سواشنگر جس کو مشٹر یونیورس کا ٹائٹل منا تھا مشٹر وال آنل سواشنگر اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا آنل سواشنگر سے ہزار گناہ طاقت ور ہے اگر داڑی اسی لیے اللہ اور توحید کا ذکر اکثر ہر مذہبی کتابوں میں چاہے بائبل پڑھو چاہے تورہ پڑھو چاہے وید پڑھو چاہے دھمہ پڑھ پڑھو چاہے عویستہ پڑھو یہ ساری مذہبی کتابوں میں اللہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں کولیہ ہیل کتاب کولیہ کتاب سے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اقصہ ہے ہم جب کبھی بھی گیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نعبد اللہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرے ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں اور اگر وہ نہ مانے تو ہم شادت دیتے کیا مسلم ہیں تو یہ کتاب آپ کو ہدایت دے رہا ہے کس طریقے سے آپ کو باقی لوگ سے دعوت دینا چاہیے یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ باقی لوگوں کو یہ دعوت پہنچاؤ آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نعود اللہ کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس آیت کے پہلے ذکر آتا ہے یہ حیلر کتاب یعود و ناصارہ کے لئے لیکن یہ آیت سارے گیر مسلمان پر لگ ہو ہے صرف گیر مسلمان نے اگر مسلمان میں بھی اقتلاف ہے ہم ہم وہاں کئی گروہ ہے کئی فرقے ہے کئی ادارے ہے اگر اقتلاف ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اقصہ ہے ہم مسلمان آپس میں وہ دو فیصد تین فیصد چار فیصد جو اقتلاف نے تلاوت کی اور امام صاحب نے آیت کی تلاوت کی سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو تین وَا تَسِيمُوا بِحَبْ لِلٰہِ جَمْعِ وَلَا تَرَفْقُ کہ آؤ ہم اس بات کی طرف وَا تَسِيمُوا بِحَبْ لِلٰہِ جَمْعِ وَلَا تَفْرَقُ کہ ہم اللہ کی رسی کو مذبت اسے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے اللہ کی رسی کیا ہے قرآن اور صحیح حدیث اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹھ میں عطی اللہ وَعطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو اولیل عمر جس کو اللہ تعالیٰ نے عمر بنایا لیکن اگر جو لوگ عالم ہیں جو لوگ حاکم ہیں لیکن اگر ان میں اقتلاف ہے وہ آیت ختم نہیں ہوتی ان میں اقتلاف ہے تو گو بیک ٹو اللہ اور رسول اللہ اور رسول کے پاس جاؤ تو اگر کوئی عالم کچھ کہتا ہے دو عالم میں ٹکراؤ ہے یا دو مولانے میں ٹکراؤ ہے یا دو حاکم میں ٹکراؤ ہے تو ہمیں جانا چاہئے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس عطی اللہ عطی الرسول آج ہم دیکھتے ہمارے مسلمان کا حال یہ جو ہے کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں اگر اس آیت پہ عمل کریں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبط اسے پکڑو اور آپس میں مت بٹو تو انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی سب سے بڑی قوت بنیں گے ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے وقت خلفہ راشدین کے وقت صحابہ کے دور میں مسلمان کم تھے لیکن طاقتور تھے آٹھوی اور نوبی سیدھی پہ یورپین کہتے تھے ڈاک ایجز اندھیرہ دور کس کے لیے وہ فرنگی کے لیے مسلمان کے لیے نے مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے اگر کس کو سائنس سیکھنا تھا تو لازم تھا وہ عربی سیکھے کیونکہ مسلمان چوٹی پہ تھے آج مسلمان کی تعداد پچیس سیسے سے زیادہ ہے آٹھ بلین میں سے دو بلین مسلمان ہیں دو بلین اپنی حالات کیا ہے ہم پیٹے جا رہے ہیں ہم کو لوگ فوٹبال کی طرح استعمال کر رہے ہیں اور ہم مووی نہیں کھل سکتے ہیں کیا حال ہے ہمارا گازہ میں لائف جنوسائی جنوسائی پورے لوگ کا قتل ہو رہا ہے دنیا بر میں لائف ٹیلی کاس اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم جھاک کی طرح ہے اللہ کے حصول فرماتے اور یہ حالات مسلمان کی ہے کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہو رہے ہیں اگر ہم پھر قرآن مجید پہ عمل کرنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ عمل کرنے لگے انشاءاللہ ہم دنیا میں فر سے نمبر ون ہوں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نصام میں سورہ نمبر 48 48 اور سور نصام سور نمبر 116 کہ اللہ سبحان و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو ماف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں ماف کرے لگا کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ اس میں لکھاوائی کہ اللہ ایک ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس آیت نمبر ترسٹھ سیونٹی تھری اے لوگ سنو آپ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سارے آپ جن کی عبادت کرتے اللہ کے سوا اللہ کے سوا وہ اگر سارے اکھٹا ہوں اگر مکھی کو پیدا کرنے کے لئے تو نہیں کر پائیں گے اور اگر وہ مکھی کچھ چینے نہیں کچھ چیز آپ سے آپ وہ واپس بھی نہیں لکھا سکیں گے مکھی کو پیدا کرنے کی تو چھوڑو آپ جن کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے معبود اللہ کے علاوہ اگر سارے اکھٹا ہوں گے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اور اگر مکھی کچھ چیز آپ سے چھینے گی آپ واپس بھی لے لے آسکیں گے کمزور ہے وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اور کمزور وہ جس کی آپ عبادت کرتے یہ آیت اللہ سبحانہ وطالہ کی عظمت کو بیان کرتی تو اسی لئے عبادت کرو صرف اللہ کی اور قرآن مجید میں ہمیں اداعت ملتی ہے سورہ انقبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر پچاسی میں کہ آپ تلاوت کرو اللہ کی کتاب کا اور سلا کو قائم کرو سلا بے شک آپ کو بے شرمی سے بچاتا ہے اور گلت کام کرنے سے بچاتا ہے سلا اسلام کا دوسرا پلر ہے اور ہر مسلمان کو کم اس کم پانچ بار سلا پڑنا چاہیے جس طریقے سے اچھے سہت کے لیے تین بار خانا خانا چاہیے اسی طریقے کے لیے روح کے لیے کم اس کم پانچ بار سلا پڑنا ضروری ہے نماز پڑنا ضروری ہے میں نے ایک تقریر کی ہے جس کا موضوع ہے نماز آپ کو پروگرام کرتی ہے اچھے کام کرنے وہ لمبی تقریر ہے اور کم کم پانچ بار نماز پڑنا ہر مسلمان کے لیے فرض دے اور بہتر ہے کہ مسجد میں پڑے جماعت کے ساتھ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ پانچ بار نماز پڑنا چاہیے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر سیونٹی ایٹ سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر اکسو تیس اور سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر سترہ اور اٹھرہ یہ تین جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑنا پانچ ٹائم ضروری ہے اور کئی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلی چیز سب سے پہلا عمال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں یہ سرحہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول فرماتے ہے سلا فرق ہے ایمان اور ایمان اور کفر مومن اور کافر مسلم اور کافر کے درمیان ہے سلا سلا پہچان کہ وہ انسان مومن ہے یا کافر ہے اور سلا مسجد میں پانچ ٹائم پڑنا کچھ علماء کہتے ہے کہ فرض کفایہ ہے کچھ کہتے فرض این لیکن اگر آپ نماز مسجد میں پڑھیں گے با جماعت تو اس دنیا اور آخرت کے لئے آپ کے لئے بہت فائدے من ہے کیونکہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے حضا دیتا ہے تیسرا پلر روپیہ روپیہ آج کی تاریخ فلکچویٹ ہوتا ہے بیس لاکھ اٹھرہ ہجار پانچ سو اسی روپیے اقارن ٹو گولڈ اسوسیشن او پاکستان تو اگر آپ کے پاس بیس لاکھ اٹھرہ ہجار پانچ سو اسی روپیے سے زیادہ آپ کے پاس سیونگ ہیں تو آپ پہ زکاة فرد ہے کم ہیں تو آپ پہ فرد نہیں اور دھائی فیصد ہر مسلمان جس کے پاس نساب سے زیادہ دولت ہے سیونگ ہے اس کے لیے دھائی فیصد ہر سال ہر کمری سال فرد ہے اگر ہر انسان دنیا کے ہر انسان اگر زکاة دینا شروع کریں گے تو دنیا میں گربت رہیں نہیں کوئی بھی انسان بھوک کے بجے سے نہیں مرے گا چوتہ پلر اسلام کا سوم روزہ ہر مسلمان کو ایک مہنا پورے رمضان رمضان کے مہنے فجر کے وقت کے پہلے چیلے کے مغرب کے وقت تک کے اسے پانی پانی کھانا اور سیکس سے پرہیس کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 183 میں 183 میں روزہ آپ کے لئے فرض کیا گیا جس طریقے سے پہلے اوپے فرض کیا گیا تھا تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا تقوی بڑھے گا اور آخری پلر جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے وہ حج اور حج دنیا کا سب سے بڑی انیول گیدری ہے سالانہ گیدری جہاں تین چار ملین ساری دنیا سے پاکستان سے ہندوستان سے بنگلہ دیش سے امریکہ سے ہندونیش سے ملیش سے یوکی سے سارے مسلمان مرد دو پیس کپڑے سفید بنا سلیہ پینتے اور کہتے لبیق اللہ 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 اور وہ حج کے مہنے میں اس دن جاتے ہے مکہ مینہ عرفات مزدلفہ یہ سب سے بڑی مثال ہے یونیورسل بیدہ ہٹ کی یونیورسل بھائیچارے کی عالمی بھائیچارے کی کیونکہ قرآن میں عالمی بھائیچارے کی ضرورت ہے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے اس قرآن مجید میں لکھا ہے راہ نجات کے بارے میں آپ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں اور اللہ نے نازل کیا ہے قرآن مجید میں سورہ الاسر اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورہ سورہ الاسر اکیلا صرف نازل ہوا ہوتا تو انسانیت کے ہدایت کے لئے کافی ہوتا اللہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ قسم کھا رہی ہے وقت کی والاسر اور کہتے ہے کہ انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہیں امال صالحات ہے اچھے اعمال ہیں لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں جنت میں جانے کے لئے اس سورے کے حساب سے آپ کو چاروں چیز کی ضرورت ہے ایمان امال صالحات وطواسو بالحق وطواسو بالصب اگر آپ بہت اچھے مسلمان ہیں روز نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی روزہ رکھتے ہے زقاة دیتے ہے حج لیکن اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے غیر مسلمان کو اسلام کے طرف نہیں بلائیں گے مسلمان کی اصلاح نہیں کریں تو آپ جنت میں نہیں جائیں سورہ الاسر کے حساب سے اللہ تعالی آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں دالنا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی لیکن سورہ الاسر کے حساب سے چاروں چیز ضرورت ہے ایمان عمل صالحات اچھے عمال وطواس وبلحق غیر مسلمان کو دعوت دو مسلمان کی اصلاح کرو وطواس وبلس سب لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ اگر ان چاروں میں سے ایک بھی کمی ہیں تو عام طور پہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے سورہ الاسر جنت میں جانے کی چابی ہے طریقہ دکھاتا ہے راہ نجات ایک واقعہ ہے جب حافظ ابن حجر اسکلانی آپ نے نام سنائیں حافظ ابن حجر اسکلانی جس نے شرع لکھی بخاری کی وہ ایک بڑے جج تھے اور الحمد اللہ ان کا عوضہ اونچا تھا امیر تھے تو ایک یہود ایک گریب یہود جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے وہ آتے اور کہتے ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی سے رحم اللہ اور کہتے ہے کہ آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لئے ایک قید ہے ایک پریزن ہے ایک جیل ہے اور گیر مسلمانوں کے لئے جنت ہے وہ حوالہ دیا نے وہ یہود ذکر کر رہا تھا سور بخاری کی حدیث جلد نمبر سات حدیث نمبر سات ہزار چار سو سترہ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہے کہ یہ دنیا جو ہے مسلمان کے لئے قید ہے جیل ہے پریزن ہے اور گیر مسلمانوں کے لئے جنت ہے تو وہ غریب یہود کہتا ہے میں اتنا غریب ہوں میرے کپڑے اگدم پھٹے ہوئے آپ کی تو اجدم آپ ایش و ایرام میں رہ رہے تو یہ حدیث کے معنی کیا ہے حافظ بن حضر اسکلانی فرماتے ہے جو مسلمان کو پتا ہے کہ اگر وہ قرآن مجید پہ عمل کرے گا اللہ کے رسول کے ہدایت پہ عمل کرے گا اور جنت جائیں گا وہ جنت اتنی بہتر ہے کہ آج کے دنیا کے سب سے امیر انسان سب سے انسان جس کے پاس ساری دولت ہے وہ جنت کروڑوں گناہ عربوں گناہ اسی اچھی ہے تو اس کے مقابلے میں یہ کہہ دیں نا اور اگر وہ گیر مسلم جانے گا کہ آخرت اور ایسی آگ میں جلے گا کہ سب سے کم سے کم آگ ایسی ہے کہ تلوے آپ کے پیر کے نیچے اگر آئی ہیں آگ تو آپ کا بھیجا اُبھلے گا سب سے کم سے کم آگ آپ کے پیر کے نیچے اگر لگیں تلوے کے نیچے تو آپ کا بھیجا اُبھلے گا اور آج کا سب سے بترین انسان سب سے گریب انسان یہ جانے گا کہ میں اُج جانم کے آگ میں جل جلے گا تو وہ کہیں گا یہ دنیا میرے لئے جنت ہے تو یہ تشریح ہے اس حدیث کی اللہ کے رسول کی لیکن افسوس ہے کہ انسان دنیا کے دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان ہم بھاگتے دولت کے پیچھے کرسی کے پیچھے فیم کے پیچھے پاور کے پیچھے کیونکہ یہ حدیث کا ان کو پتہ ہی نہیں ہم دنیا کی کرسی کے وجہ سے دنیا کے شورت کے وجہ سے آخرت کو برباد کر رہے میرے حساب سے مجھے ان پہ رونا آتا ہے کہ ان کو تجارت ہی نہیں آتی اگر وہ بزنس مین ہوتا اور جانتا آخرت میں کیا ملے گا تو کچھ ہمارے نام کے مسلمان ہیں جو دولت کے پیچھے شورت کے پیچھے فیم کے پیچھے پاور کے پیچھے میں کہتا ہوں خورسی آخرت کی خورسی مل جائیں تو اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی چیز منظور اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ جتنے ہمارے نبی اور رسول آئے ان پہ سب سے زیادہ امتیان ہوئے جتنا بڑا امتیان اتنا بڑا ریوارڈ انام تو جتنے رسول آئے اور ہمارے آخری نبی رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ کا امتیان سب سے ڈیفکل تھا اسی لئے وہ انسانوں کے ماشاءاللہ سردار ہے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مثال انسانیت کے لئے تو اگر ہم جانے اس آخری کلام اللہ کے آخری کلام قرآن میں کیا لکھا ہے جنت کے بارے میں تو ہم کبھی سوچیں گے دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر اگر دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دیں گا لیکن جنت نے دیں گا جنت چاہیں گے تو جنت بھی دیں گا اور دنیا بھی دیں گا تو جنت پہ پیچھے بھاگو دنیا کے پیچھے نہیں قرآن مجید جتنی بھی انسان کے مسائل ہے جتنے بھی انسانیت کے مشکلات ہے اس کا حل قرآن مجید میں ہے انسان کے جتنے مسائل ہے انسانیت کے جتنے مشکلات ہیں سب سے اچھا حل کون دے سکتا ہے ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالی اللہ سے بہتر کوئی بھی حل انسان کے مسائل انسان کے مشکلات کا حل اللہ کے علاوہ کوئی بھی سب سے بہتر نہیں دے سکتا ایک ہوتا ہے تذکر قرآن ایک ہوتا ہے تدبر قرآن ایک ہوتا ہے سپرفیشلی قرآن کو پڑھنا ایک ہوتا ہے قرآن مجید پہ تدبر کرنا انسان انسان قرآن مجید کو تو پڑھ سکتا ہے تذکر کر سکتا ہے تدبر کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں نے سو فیصد آپ یہ کہہ سکتے ہیں سو فیصد قرآن کو پڑھا ایک بار دس بار سو بار ہجار بار بلکل سے لیکن تدبر مکمل اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ سو فیصد میں قرآن کو سمجھا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نسام سورہ نمبر چار آیت نمبر بیاسی ایٹی ٹو افلا یتتبرون القرآن ولو قانا من اندی گر اللہ لوجدو فی اختلافا کسیرہ کہ اگر آپ قرآن مجید پہ تدبر کریں گے تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا کئی اختلاف ہوتے کیونکہ قرآن مجید میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے نوملی میڈیا میں ایک ٹکنیک ہے کہ کبھی بھی سائلنٹ نے ہونا چاہیے تو جب میں پانی پینے جا رہا ہوں تو ماشاءاللہ اللہ کی تکبیر کر رہے تو برابر ٹائم کے اندر آپ گیپ کو بھر رہے یہ اصول ہے کہ اگر نوملی میں پانی پینے بیٹھتا ہوں اور اوپر آتا ہوں تو لوگ ایڈٹنگ میں بعد میں کٹ دیتے لائف میں تو دیکھتا ہے لائف میں دیکھتا ہے لیکن ایڈٹنگ میں ہم کٹتے کیونکہ میں پانی پیتا ہوں دس سیکنڈ جاتا ہے لوگ کا ٹائمز آیا ہو رہا ہے لائف میں تو کٹنے سکتے لیکن پوسٹ پڑکشن میں کٹتے آپ لوگ ماشاءاللہ بیش میں فلر دے رہے نارے تکبیر اللہ کی تکبیر کر رہے تو ایڈٹر بھی کٹیں گا نہیں نارے تکبیر نارے تکبیر ماشاءاللہ قرآن مجید انسانیت کے مسائل کا حل ہے کوئی بھی مسائل لو آج ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ریسیزم ہے ریسیزم مطلب لوگ جھگڑا کر رہے اپنے قبیلے کے وجہ سے اپنے رنگ کے وجہ سے دولت کے وجہ سے گروہ بن گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجورات میں سورہ نمبر 49 سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 راہ یا ایو اللذین آمنو یا یا ایو یا ایو الناس اِنَّا خلقناکم من زقن و انسا و جعلناکم شعوب و قبائلہ لتارفو اِنَّا خرموکم من دللو یتقاکم اِنَّا لَا عَلِمٌ خَبِير اے انسانو ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے بنایا ہے مرد اور عورت کے جوڑے سے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے یہ قرآن مجید کی آیات آپ کو بتا رہی ہے اللہ کے جاچنے کا اللہ کے انتیان کا کیا میار ہے اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے افضل نہیں ہے کیونکہ وہ امیر ہے دولت کے وجہ سے کوئی انسان دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہے رنگ سے نہیں کالا یا سفید عمر سے نہیں جن سے نہیں مرد یا عورت اپنے قبیلے سے نہیں اگر ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا ہے تو صرف تقوی کے وجہ سے تقویٰ اگر آپ کا تقویٰ ایک دوسرے انسان کے تقویٰ سے بہتر ہے تو اللہ کے نظر میں آپ اونچے ہیں تو اگر آپ کو کمپٹیشن لگانا ہے ایک دوسرے کے درمیان پیسے کا کمپٹیشن یوزلس شورت کا کمپٹیشن یوزلس رنگ کا کمپٹیشن یوزلس کس کا گھر بڑا یوزلس کمپٹیشن ہونا چاہیے تقوی کے بنیاد پہ تقویٰ صرف تقویٰ آپ کو اللہ کے نظر میں اونچا کر سکتا ہے یہ حل ہے ریسیزم کا آج ہم دیکھتے دنیا میں دہشتگردی ہے سب جگہ دہشتگردی ہے یہ ایک قرآن کی آیت اگر انسان عمل کرے اور اس کو سمجھ لے تو دنیا سے دہشتگردی نکل جائیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں اگر کوئی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے سوہ دو چیز کے قتل کے بدلے قتل یا وہ انسان نے اس زمین پہ فساد پھیلایا یہ دو چیز کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ سارے انسانیت کا قتل کیا ہے سارے انسانیت کا قتل کیا ہے یہ آیت قرآن مجد میں کہتی ہے اگر ایک انسان دوسرے بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم ہو یا گیر مسلم ہو اگر کوئی بھی انسان مسلم یا گیر مسلم دوسرے کوئی بے گناہ مسلم یا گیر مسلم انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے اسے لئے امام دھابی اپنی کتاب میں القبائر ستر گناہ قبیرہ میں نمبر دو پہ شر کے بعد نمبر دو گناہ وہ کہتے ہیں بے گناہ کا قتل کرنا اور آیت آگے میں آیت فرماتے آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے گویا کہ ساری انسانوں کی جان بچا رہا ہے یہ آیت یہ پیغام قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں ہے کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے اگر انسان اس آیت پہ عمل کرے تو دہشیت گردی دنیا سے ہٹ جائیں گے اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ مسلمان کا قتل کرتا ہے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان مسلم یا گہر مسلم کوئی بے گناہ انسان کا مسلم یا گہر مسلم کا قتل کرتا ہے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے اگر ایک انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے چاہے مسلم ہو یا گہر مسلم آپ اگر ایک گہر مسلم کی جان بھی بچاتے ہیں ایک انسان کی تو گویا کے ساری انسانیت کو بچا رہے ہیں اگر یہ آیت پہ عمل کرے تو دنیا سے دہشتگردی نکل جائیں گے تو دہشتگردی کا حل قرآن مجید میں تالی نہ بجائیں تالی نہ بجائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قرآن میں حل ہے انیقوالٹی کا انجسٹس کا ہم جو دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں دنیا میں انیقوالٹی اونچا نیچ انجسٹس کا مطلب حق عدل نہیں ہو رہا ہے عدل نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نسان میں سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو پیتیس میں یا ایو لذین آمنو اے مومنو کھڑے ہو حق کے لئے اللہ کی شہدت دو چاہے وہ آپ کے خلاف ہو اگر اپنے آپ کے بھی خلاف ہو تو حق کے لئے کھڑے ہو اللہ کی شہدت دو چاہے وہ آپ کے کھلاف ہو چاہے آپ کے والدان کے خلاف ہو آپ کے والد یا والدہ کے چاہے وہ آپ کے رشتے دار کے خلاف ہو چاہے وہ گریب کے خلاف ہو چاہے امیر کے خلاف ہو قرآن مجید میں لکھا ہے جب ہی بھی آپ حق کے لئے کھڑے ہوتے ہو اللہ کی شہدت دو یہ مت دیکھو کہ اگر میں سج بولوں گا تو میرا نقصان ہوئے گا نقصان بھی ہوئے گا تو حق کا ساتھ دو اللہ کے بارے میں شہدت دو چاہے وہ آپ کے والدین کے خلاف ہو چاہے آپ کے رشتدار کے خلاف ہو چاہے امیر کے خلاف ہو چاہے غریب کے خلاف ہو یہ آئے جب میں نے پڑھی مجھے سمجھ میں آیا باقی چیز لیکن یہ کیوں امیر کے خلاف غریب کے خلاف امیر کے خلاف تو ہو سکتا ہے یہ غریب کے خلاف کون شہدت دیں گا کیا فائدہ ہے جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو پتا چلتا ہے ہنے آپ سوچیں گے غریب انسانیں اگر میں حق بولوں گا تو اس کی روزی روٹی چلے جائیں گی موسیقی موسیقی